بلال صاحب یہ صورتحال اف ڈیبلپ ہو گئی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صبح کے ٹائم تو لگ رہا تھا جیسے کہ بلکل ڈی چاک جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے سپورٹرز ہیں وہ ان کے ان کے کنٹرول میں آ جائے گا ایسا نہیں ہوا آلٹیمٹلی ان کو وہاں سے پیچھے دھکیل دیا گیا لیکن حکومت کے تمام تر بڑے ہی پر اعتماد جو دعوے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ہم نے آنے دینا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ڈی چاک کا گیا پہنچیں گے وہ تمام کے تمام دعوے غلط ثابت ہوئے تو بلال صاحب یہ تو پھر ایک گورنمنٹ کی جو مشینری کا گورنمنٹ کی پلاننگ کا اور گورنمنٹ کا جو ایک اوورال پلان تھا یہ اس کا فیلئر ہے کہ یہ تمام تر لوگ اتنی بڑی تعداد میں آکے ڈی چاک کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جی دیکھئے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہیں جی سب سے پہلے تو یقینا ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہاں تک آئیں مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک حکومت کی مشینری کو یہ استعمال کر کے وائلنٹ طریقے سے یہاں پر آئیں اور آگے سے ریاست یا پولیس کا رینجرز ہوں وہ ایک ریسٹرینڈ کا مظاہرہ کریں اور اس طریقے کا ریسٹرینڈ کا مظاہرہ کریں جس کے اندر اب آپ نے دیکھا ہے کہ آج تین رینجرز کے جوانوں کی شہادت ہوئی جس کا جنازہ پرامنیسٹر نے آرمی چیز نے دیگر وزراء نے اٹھایا گزشتہ روز کانسٹیبل مبشر شہید ہوئے اور اس کے باوجود بھی جس طرح کی ریسٹرینڈ ریاست کو دکھانے چاہیے ان نے دکھائی تو مگر اب اس سب کو اگر وہ تیر گیس اور شیلنگ استعمال کر کے یہاں تک آگئے ہیں تو حقیقت لیکن یہ تو پھر بلال صاحب یہ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو یہ آئیڈیا نہیں تھا ان کے پاس کی انفرمیشن نہیں تھی انہوں نے ساری صورتحال کو مس ریڈ کیا انہوں نے جو پی ٹی آئی کی جو ابلیٹی ہے اپنے ورکرز کو اپنے سپورٹرز کو موبیلائز کرنے کی اس کو جو آئی وانڈر ایسٹیمیٹ کیا یعنی ہر لیول پر یہ تمام تر مس کیلکولیشن ہوئی ورنہ تو میشور شوڈ آئی بین ان پلیس نہیں فاصل دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آج جیلم سے آئے ہوں جی میں ہفتے سے ہفتے کے دن ساترڈے سے آج تک میں ہفتے ہلکے میں تھا جی آج میں اسلامباد آئے ہوں جی اور میں اب آپ کو بتا رہا ہوں ہونسلی کہ جیلم میں میں نے نام و نشان وہاں پر موبیلائزیشن کا یا کسی سپوریڈک ورکر یا کوئی ان کا سپورٹر خود نکلا ہو یا بندہ کچھ نکلنے کی کوشش لیکن کی پی سے تو نکال کے لے آئے کی پی سے تو لے آئے اسلامباد میں کراؤڈ سو آکے بیٹھ گئے جی کی پی سے تو وہی ہوا نا جو ہر دو تین ہفتے بعد کا ایک تماشا ہوتا ہے کہ ریاستی مشن بھی استعمال کر کے علی امین گنڈاپور صاحب اپنی ساری صوبے کی ذمہ داریاں چھوڑ کر بشمول وہ آگ جو آج خیبر پختون پامل لگی گئی ہے اور کرم کا یہ آپ حادثہ پشتے ہفتے میں دے پھر ساتھ دیکھ لیں یہ جو موجودہ صورتحال اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اب ہمارے سامنے ڈیویلپ ہو گئی ہے بیلال صاحب تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کریں گے کیا کل صبح ہوگی وہ لوگ بیٹھے ہوں گے گورنمنٹ کیا کرے گی ہم تو انشور کریں گے کہ فرسٹ اف آل کہ اب یہ جو صورتحال بن بھی گئی ہے ہم تو یہ بھی انچارتے کہ یہاں تک آتے مگر اب ڈیچ آکسن کو پوش بیک کیا ہے اور وہ انشور کرنا ہے کہ سیکیور رہیں چیزیں وہاں پہ اب یہ آ بھی گئیں تو فرسٹ این فورمس پریارٹی اس کے لاؤ ان آرڈر جس طرح تک پاسبل ہے پریزور رہے ان کا جو انتشار ہے جس طرح کی وائلنس ان نے آج کر کے دکھائی ہے اسلامباد میں اس طرح کی وائلنس سے شہر کو بتائیں اور باقی جقیناً ہم نہیں چاہتے کہ یہ جت سے یہاں پہ بیٹھے رہیں لیکن اتنے بڑے کراؤڈ کی اوپر یوز اف فورس تو نہیں ہو سکتا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم ان کو زبردستی اٹھا کر اور اسلامباد سے باہر لے جائیں وہ تو نممکن سی بات ہے جی فادصہ دیکھیں وہ تو الڑی انٹیریر منسٹر نے بات کینا کہ یوز اف فورس اگر کرنی ہوتی تو وہ تو بڑا آسان کام تھا حکومت نے بار بار رسٹرینڈ کا مزارہ کیا ہے ان کی وائلنس کے سامنے دیکھیں انہوں کو یہاں پہ لوگ مرے ہیں اور یہ تھوڑ پھوڑ آپ کے سامنے مجھے میں نے میرے ٹریس کی جیکٹ پہنی بھی تھی اور ان کو ڈنڈوں کے ساتھ ان لوگوں نے مارا ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ اب ہم نے ایک تو انشور کرنا ہے کہ یہاں پہ law and order preserve رہے دوسری بات یہ ہے کہ جکینا we will always try to ensure کہ گورنمنٹ کا ایک ریاستی کردار تو وہ اپنا ادا کرے گی مگر جتنے بھی لوگ ملوے سے اس کے اندر from top to bottom انشاہدتوں میں کیفرے کردار پر پہنچائے جانے چاہیے گرفتار ہونے کی ضرورت ہے گرفتار لیکن practically speaking ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ crowd وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ان کی leadership جو ہے پوری leadership تو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کی بغیر نہیں جائیں گے بانی پی ٹی آئی کا بھی ایک بیان آ گیا ہے بالکل clear ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی اور لوگ بھی یہاں پہ آئیں اور تعداد بڑھائی جائے یعنی بالکل zero flexibility ہے وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اگر وہ بیٹھے رہتے ہیں اتنے بڑے numbers میں اور ان کو اور لوگ بھی join کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر government کیا کرے گی یہ دیکھئے number one ہم تو جی منیجر سے آپ سے کہا immediate concern تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انچور کرنا ہے کہ یہاں پہ law and order preserve رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دیکھئے اگر تو ان کا خیال ہے کہ رہائی ہوگی تو رہائی تو نہیں ہوگی بالکل نہیں ہوگی آپ کی بدماشی کی وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ عبزور زبردستی سے یہ رہائی کروائیں گے تو اب تو بالکل ہی نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آج بھی دیکھا بیرسٹر سیف جو کل مل کے آئے امران خان کو ان کا آج ایک بیان ہے کہ ایک سنجانی کی مقام کے اوپر باقاعدہ بات چیت انہوں نے کہا کہ امران خان چلے میں یہ مان بھی گئی بلال صاحب یہ جو احمد ویس صاحب بات کر رہے ہیں کہ numbers بڑھیں گے اور لوگ آئیں گے اور جب وہ numbers بڑھ جائیں گے تو وہ اگر ڈی چاک پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ پہ اور شہر بڑھائیں تو پھر کیا ہوگا آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نے restraint شو کرنا ہے restraint شو کرتے کرتے ڈی چاک کے قریب پہنچ گئے اب اگر یہ ڈی چاک کے آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھر اور یہی آپ نے پریس کانفرنس پہ بھی آج حکومت کی طرف سے دیکھا جب قدم بڑھایا تو ان کو پوش بیک کیا کیا لوگ گرفتار بھی ہوئے جو لوگ گرفتار اور اس طرح ان پر پشتاوے کے ساتھ رو بھی رہے تھے اور اب وہ دہشت گردی کے پرچوں کے اندر اندر رہیں گے جس طرح ان کو رہنا چاہیے تو دیکھئے یہ تو اب اس سے آگے تو ان کو لنی آنے دیا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ عمران خان رہا نہیں ہوگا اس طرح آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ بدماشی کریں گے کہ آپ جوانوں کو شہید کر کے یہاں پہ ریاست کے خلاف اپنی ریاستی مشینزی استعمال کر کے آپ یہ کام کروائیں گے تو آپ کی غلط سینی ہے ہرگز ہی انہیں دیا جائے گا اور حکومت کی ذمہ درانہ رویہ کو یہ کمزوری سمجھ کے خود غیر ذمہ درانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں میری یہ سمجھ سے بھائر ہے فاد صاحب میں گزشتہ روز گزشتہ ہفتے کرم میں جو حادثہ ہوا اور اس میں ایک جوان میرے جیلم سے بھی شہید ہوئے ہیں افواج پاکستان کے میں ان کی کور پہ کل میں نے حاضری دی ان کے والد صاحب کے تازیت کی اب وہ جو شہدہ ہیں یا جو قرم کے لوائکین ہیں ان کو یہ کونسی فائنل کال ہے یہ کونسی سیاست ہے جس میں یہ تو شہدہ کی یا جوانوں کی شہادت پر اس کو چھوڑے ہیں تجاج کو ویسے دشتگردی کے واقعات میں یہ مضمت کرتے ہوئے یا ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے تازیت کی ان کی سیاست مر جاتا ہے ٹھیک ہے